ہم جب مارکٹ ڈیمانڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو ہوتا ہے پورے مارکٹ میں کتنی ڈیمانڈ ایک پرٹیکل چیز ہی یعنی کہ ہم ایک ایک فرم کی سیل کو اکھٹا کرتے ہیں یعنی کہ اکیومیلیٹ کرتے ہیں اور پوری مارکٹ یعنی کہ انڈسٹری پوری کتنا بیچ رہی ہے فضا چکتا ہے تو مارکٹ ڈیمانڈ کو ہم ڈیفائن کریں گے سب سے پہلے مارکٹ ڈیمانڈ is the total sales of the entire industry پوری انڈسٹری نے کتنا بیچا اچھا پوری انڈسٹری میں کیا آتا ہے انڈسٹری انکلوڈس all the firms all the firms سارے فرم کسی بھی چیز کی اگرے انڈسٹری دیکھنی ہے car industry جتنے بھی car producers ہیں پاکستان موبائل نیٹ ورک انڈسٹری ساری موبائل فون نیٹ ورک والے یعنی کہ زوم کی سیلز وارد کی سیلز سلاش موبل لینک کی سیلز تیلن اور یو فون ان کو اکھٹا کر دیں گے پوری مارکٹ ڈیمانڈ پہ چل دے گی پوری انڈسٹری کی سیل پہ چل دے گی تو مارکٹ ڈیمانڈ is جنریٹیڈ by adding up all the sales of by adding up all the sales of every firm in the industry کی پوری انڈسٹری میں کتنی سیل ہوئی ہے اچھا ایک mcq میں اس نے اس طرح سے لکھا تھا کی how to generate market demand market demand is added is generated is generated by by horizontally horizontally adding individual demand 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 curves towards right اگر demand curves جنریٹیڈ بیسے تو ہمارکٹ ڈیمانڈ یہ دے گی بائی گراف اس طرح سے بنے گئی بائی گراف اب عزیم کر رہے ہیں ہم لوگ دو مارکٹ ہیں صحیح ہے مارکٹ اے مارکٹ بی ایک چیزے دو ہی مارکٹ پہ بکتی ہے سپوز دیفنس پہ بکتی ہے اور تاریک روڑ بکتی ہے سیکھیں ایک مارکٹ دیفنس کے اندر یہ دس روپے کی بکتی ہے اور ہندرد بکتی ہے پرائیس اور قانٹیٹی اچھا اب اگر ہم اس کو اسی طرح سے ایڈ کریں ایک اور مارکٹ اب یہ پیس کے جس میں زیادہ بکتی ہے پرائیس وہ ہی ہے دس روپے لیکن سپوز ایک چیز نوٹس کریں اس میں دونوں پہگر ایڈ کردیں ہم لوگ دونوں پہگر ایڈ کردیں یہ ہے مارکٹ let's suppose ایڈ کردیں مارکٹ اس مارکٹ ایڈ کردیں بڑی بھی تباہات پہلے ڈیو ڈیو دونوں سب دونوں مارکٹ پہ بکتے ہیں دونوں مارکٹ کو هوریزونتلی آج کر رہے ہیں ہم لوگ آج ہم لوگ آج ہے ایک مارکٹ زیادہ دیمانڈ مارکٹ زیادہ ہم مارکٹ 400 ایڈ کلو 240 ایڈ 10 اٹیس پرائز ڈبل نہیں ہوگی پرائز اتنی ہے دونوں کا سوئر بیجنس کی تو یہ اوورال مارکٹ ڈیمانڈ ہے یعنی کہ مارکٹ ڈیمانڈ کیسے جنریٹ کری ہم نے اے پلس بی یعنی کہ جتنے بھی مارکٹس ہیں ان کو ایڈ کرنے صحیح ہے ہوریزونٹلی ایڈ کرنے پورے مارکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کبھی ہماری یہ چیز چیز ٹیبل کے فارم میں ہوئی اب مثال کے طور پہ یہ چیز let's suppose یہ میں آ لکھوں مارکٹ ڈے یہاں میں نے پرائز کر دی اس طرح سے بھی آسکت ہے پرائز پرائز کتنی ہے 10 مارکٹ ڈے میں کتنی سیل ہے 10 روٹیس پر 100 مارکٹ ڈی مارکٹ ڈی میں کتنی ہے 10 دور پہ 10 روٹیس پہ 10 روٹیس پہ پورے مارکٹ ہی سیلس کی تھی ہے مارکٹ ڈیمانڈ مارکٹ ڈیمانڈ مارکٹ ڈیمانڈ 100 پلس پلس 140 240 اس طرح سے اس طرح سے اس میں بھی دیں گے ہم نے آرکٹ کر یہاں to get the مارکٹ ڈیمانڈ آب ہی کلیر بھی مارکٹ ڈیمانڈ مارکٹ ڈیمانڈ مارکٹ ڈیمانڈ آ آ آ آ آ آ آ total revenue total revenue کیسے لکھیں گے tr how to generate total revenue on demand curve یعنی کہ demand curve پہ ہم کیسے طرح سے جنریٹ کریں گے simple کیسے 10$ کی اسی کا لکھا 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 لکھلا fee-skages والا کتنا 10$ کا ایک بیچ رہا and 10 رفے کہ ایک پیج کا 140 بھیج رہے ہیں ایک ہزار چار سو اس کا total revenue price into quantity total revenue تو total revenue total revenue is generated by adding by multiplying multiplying price by quantity کہ کتنی price ہے quantity یعنی کہ اگر ہم یوں رکھ لیں اسی graph کو میں پھر بنا دوں definition یہ ہے graph اس طرح سکھ لے گا demand price کوئی والا پیسی اچھ اس والی پک کر لیں 10 140 140 تو this multiply by this یعنی کہ total revenue اور یعنی کہ کیسے لکھا لیں گے price into quantity is equals to total revenue price 10 multiply by 140 is equals to کتنا ہو گیا 1400 that is the total revenue TR total revenue total revenue اس طرح سے calculate کر ہے ہاں اگر ہم یوں بھی دیکھیں اس کو 12 dollar price ہو گئی یا 12 rupiah price ہو گئی 12 پھر یہ بک رہا ہے let's suppose 100 12 by 100 12 100 تو price بڑھانے سے revenue کم ہو رہا ہے کیوں کم ہو رہا ہے کیونکہ لوگ کم خرید رہے ہیں اس چیز کو ابھی پھر ہاں اگر price شاید ہم کم کر دیں اگر elastic چیز ہے price 8 پھر ہے 8 پھر ہے تو 200 دکھ رہا ہے 8 by 200 1600 total revenue بڑھ رہا ہے تو اس طرح سے ہم calculate کرتے ہیں کہ total revenue کس پوائنٹ پہ سب سے زیادہ آرہا ہے are we fair with this اب یہ ایک اور چیز ہے ایک اور heading ہے اس کو بولتے ہیں exceptional demand curve exceptional demand curve اس کو بولتے ہیں یہ exceptional demand curve ہمیشہ demand curve نیچے ہوتا ہے اچھا exceptional demand curve اور اس کو بھی بولتے ہیں upward sloping demand curve upward sloping demand curve بھی بولتے ہیں اس کو upward کیا ہو سکتا ہے کیونکہ price اور demand کی تو inverse relationship ہے price کم کروگے تو کیا ہوگا demand بڑھتی ہے price بڑھا ہوگی demand کم ہوگی inverse میں نے پہلی lecture سے بولا تھا کہ جس چیز کی inverse ریلیشنشپ ہوتی ہے اس کا graph تو نیچے کی طرف جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف کی سے جاتا ہے یعنی positive relationship کیسے ہوگی price بڑھ یہ لوگ اور خرید رہے ہیں price کم ہوگی لوگ کم خرید رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے gold جتنی price gold کی پڑھے گی لوگ کہیں گا خرید رکھ آگے مہنگا بیچیں شیئر کمپنی کے شیئر دو ان کی prices بڑھ رہے ہیں لوگ کہیں گا اور مہنگا بیچیں demand بڑھ رہے ہیں property کی prices بڑھ رہے ہیں لوگ اور سہی رہے ہیں سوچ کے آگے اور price بڑھ تو کچھ کچھ cases میں the demand has positive relationship سہی تو positive relationship کے لئے اس کے اندر اور positive relationship of price and demand یہ سمجھتے definition میں بھی use ہو سکی یہ لائن سہی اگر اس کو define کرنا سہی تو یعنی کہ کچھ اس طرح سے اگراب بڑھے گا this will be quantity and this will be price یہ demand پر اگر جا رہے ہیں یعنی کہ پہلے کمپنی کے shares تھے 14 کے 10,000 shares بکھ رہے تو اس company کے اس share price ہوگی 18 لوگوں نے کہ اور فرید ہو share کی price بڑھ رہی آگے شاید 28 کا اور پیچنگ میں گا اور profit ملے گا let's suppose 14,000 پہنگی سکیل 18,000 پہنگی let's suppose same عام سے اس کے examples ہم لوگ examples of upward sloping graph upward sloping graph is a price of gold price of shares company shares پھر اس کے با price of property اس کے بعد گفن goods جیسے گفن goods مثال پہ ہم example پہ بات کریں اگر let's suppose war ہوتی ہے war نہیں ہوتی ہے let's suppose حالات خراب ہیں food کیا ہوگا food کی price بڑھ رہی ہوگی لوگ اور خیر یں گے سکھ بتا نہیں آگے ملے گا ی نہیں ملے گا lockdown ہو رہے پرائز بڑھ ہوتی ہے کہیں اور خیر اور stop کر رکھ رکھ رہی تین مہین کے بعد ملے گا ی نہیں ملے گا ای شورٹ اج تو پرائز بڑھ رہی ہوتی ہیں بڑھ بڑھ رہے سکھ آگے مہنگا ہو جائے سنوب اپیل سنوب پروڈکٹس جو ہوتے ہیں شو آف پروڈکٹس جتھنی پرائز بڑھ تین لوگ اور خیر سکھ جس فر سکھ کہ بہت ریئر کیس پہ لگے گا ہاں اینی چیز کیا پرائز کم کر دی اس کی پرائز کم کر دی آپ نے 8 ڈالر کر دی لوگ کہیں چھوڑو اس کو اپنی صحیح رہے صحیح ہے 8 ڈالر آپ نے کر دی P2 Q2 so ہم ہی clear with this یعنی کہ شیئر کی پرائز پروپٹی کی پرائز گر جائے کسی پرائز گر گی لوگ کم سکھ کم investment کریں سو do we understand what market demand is total demand industry کی کی سارے فرمز کی سیل کو add کرنے horizontally towards right پورے market demand پر جال 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 گراف کے تر market demand table کے تر انہیں لکھا دیا total revenue کیسے calculate کرا جاتا ہے simple price into quantity جو بھی price quantity multiply گیا یا formula کس کو لکھا لیں اس کو exceptional demand پر کیونکہ exceptional ہے normal نہیں ہوتا ہے demand پر یا upward sloping graph جو ہوتا ہے ان کی positive relationship ہوتی ہے کس کی price کی کس کے ساتھ demand پر جتنی prices بڑھے گی کتھنی demand بڑھے گی صحیح ہے جیسے gold product ہوگیا shares پڑھے گی کس ہوتی جو دوی